خاصر ناشی صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا ہے عدلیہ کو انہوں نے جو دیشن مرشلک راہ دے دیا ہے جو عدلیہ کی پیوڈیہ ہے لیکنس یہاں صرف یہ ہے ایک سمپل سا انہوں نے جواب دینا ہے کہ جب انہوں نے یہ تصریم کر لیا پینما کے انکشاف پر پتا چل گیا کہ ان کا چار لیکجری محلات نیفر میں تھے اور مان لیے تو پبلک آفیس ہولڈر کیونکہ تین دفعہ پرائم ملسٹر ہیں ان کی ذمہ داری تھی بتانا کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا اور پاکستان کے باہر کیسا گیا بجائے ان دو سوالوں کا جواب دینے کے لیے وہ ساری دنیا کی سازش ہے جی سازش ہو گئی جی جمہوریت خطرے میں ہے کیونکہ ان کا پیسہ چوری کا پکڑا جانے لگا ہے جمہوریت خطرے میں آگئی ہے سازش ہو گئی ہے مارشل آل آگیا ہے اس سارے ڈرامے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جو پکڑے گئے ان کو پتا ہے کہ اب انکشاف ہوں گے اربوں روپے کے جو انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ سولان کپیوں میں پیسہ یہاں رکھا ہوا لگن چیف جسٹس کی اپنے سے آپ بتائیے آپ انہوں نے زیادہ وہ لے رہے ہیں ایکشن بھی لے رہے ہیں پنجاب میں بھی لے رہے ہیں سن میں بھی آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ خیبر پکڑکہ میں بھی وہ ایکشن لے رہے ہیں چیف جسٹس کیوں کر رہے ہیں کیونکہ باقی ادارے پر کام نہیں کر رہے ہیں جن اداروں کو کام کرنا چاہیے ان کو جان کے تباہ کیا جائے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا تاکہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو تو جب اتنی بڑی خلا ہو گئی ادارے تباہ کرتے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں جو باقی اداروں کو کرنا چاہیے تھا اس سسٹم کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس سسٹم کو خطرہ چوروں سے ڈاکوں سے ہے منی لانڈر سے ہے جنہوں نے اس ملک کو مکروز کر کر رہ دیا بچے بچے کو ایک آت تیس ہزار کا مکروز کر دیا ان سے خطرہ پاکستان کی جو انصاف دے گا پاکستان میں ان چوروں کو پکڑے گا وہ ملک کو مضبوط کریں اچھے پا صاحب یہ بتائی کر جو انتیس ایپرل کو آپ سیاسی طاقت کمگارہ کرنے جا رہے ہیں لہو میں آپ نے تیس اکتوبر دوزہ تیرہاں کو بھی ایک سیاسی جو طاقت کمگارہ کر رہے ہیں اس نے بھی ایک جو سیمتہ آپ کو دیئے ایک پاٹی کو تو کیا آپ سمجھے تھے آپ کیا یہ نیا پھر ایک جو طاقت کمگارہ سے کسی نہیں سے ملے دیکھیں یہ انتیس ایپرل کو پاکستان کی سیاست میں ایک فیصلہ کو پکت آئے گا اس لیے کہ ساری قوم کو پہلی دفعہ نظر آئے گا کہ عوام کس کے ساتھ کر رہی ہیں یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو چور ڈاکو یہ اب تک پوری کیمپین چلا رہے ہیں عدویہ کے خلاف فوج کے خلاف یہ ساروں کو پتا چلے گا کہ عوام خوش ہے کہ پہلی دفعہ طاقتور کا اعتصاب ہوئے اور انتیس کو ریکارڈ ٹراؤڈ آئے گا اور وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان میں سیاسی ہوا کس طرف چل رہی ہے کمپرمائز یہی ہو سکتا ہے کہ ایڈیالا کا کون سے جیل کا کون سا کمرہ ملے گا اس لیے اس لیے کمپرمائز ہوئے ہیں بڑا ضروری ہے کہ نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے سب سے مشاورت کی جائے کیونکہ نگران سیٹ اپ کا مقصد صرف ایک ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا پچھلی باری جو مقبکہ کر کے نگران سیٹ اپ لے کے آئے تھے اس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندی شدہ الیکشن کروایا کہ جو جیتا جو ہارا ساروں نے کہا دھاندی ہوئی ہے تو نگران سیٹ اپ کا تو مقصد ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا اس باری مشاورت کے ساتھ نگران سیٹ اپنا ہے پیٹی آئے اکیلا لڑے کیا اکیلا لڑے کیا ہمارے ایک دو شاید پارٹنرز ہیں لیکن یہ جو پاکستان کے سربرا منی لانڈررز اور ڈاکو ہیں جنہوں نے پیسہ پاکستان سے ٹرانسور کر کے باہر لے کے گئے ہیں اور پچھلے بیس سال سے اپنی اپنے جرم ثابت کر رہے ہیں ان سے نہیں کسی قسم کا اکیلا لڑے سوڑا ہے پاکستان کا پوائنٹ او بیو پروجیکٹ کرنا تھا کشمیر کے پر بات کرنی تھی کہ کس طرح ظلم ہو رہے ہیں وہاں دہشت گردی افغانستان میں یہ جو ہمارے ہمیں ذمہ دار ٹھرایا جا رہا ہے جو امریکہ کی فورن پالسی کا فیلئر ہے ان کی وار آن ٹیرر کا اس طرح کی زیادہ باتیں تھی اور پاکستان میں الیکشنز اور مجھے تو بڑا سنری دوت پاکستان کا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرف آپ پاکستان جا رہا ہے یہ بڑا عظیم ملک بنے گا جو نائنٹین سکسٹیز میں اوپر جا رہا تھا تیزی سے یہ آپ انشاءاللہ ادھر سے پھر اوپر ہوگے گا خان صاحب نے پیڈیا یہ جو پرانے برکوں کو پورا ٹکٹ دے گی یا جو لے ابھی سامن ہو رہے ہیں ان کو ٹکٹ ہوگا میرٹ پہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں میرٹ پہ ٹکٹ ہوگا اور اگر ہمارا وفادار ورکر وار اس کی الیکٹیبلیٹی اتنی نہ بھی ہوئی لیکن اگر اس کی وفاداری ہوئی اس کو پہلے چانس دی جائے گی لیکن میرٹ کے اوپر ہوگا